ٹھیک ہے یہ لال ریڈ شربت ہم اس میں ڈالیں گے اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گا کیورا یا پھر آپ روز وارٹر لے لیں نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر وینیلا ایسنس بھی یہ ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جائے گا یہ برف یہ ڈال دیتی ہوں برف ٹھیک ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو خوب اچھی طریقے سے ہمیں آئس کریں پھر آپ نے ڈالنا ہے اینڈ میں ٹھیک ہے اس کو ہم شیک کر لے بھی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کرنا ہے شیک اس کو لائے رمانے رہے یہ بہت مجھے کا فریدہ بانتا ہے آپ اس کو ٹرائے کریں گے آپ دیکھوئے اتنا مجھے بہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو جا ہے ہم میرے پاس یہ پڑے ہوئے گلاسس لے لیں آپ یا پھر اس کے ساتھ آپ لے لیں جو مطلب کپس بغیرہ جو بھی آپ کے پاس ہیں آسانی سے آپ کو جو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کس طرح سے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے اچھے یہ فالودے کی سوئی ہیں اس کا پانی میں میں نکال لیتے ہیں اگر آپ جب بھی بزار سے لاتے ہیں تو یہ اراروٹ سے بن جاتی ہے بہت آسان ہے اس کی میں بھی ریسیپی آپ کو بتاتی ہوں اور یہ فالودے کی سوئیوں کو پانی میں ہی رکھیں گے ورنہ آپ ایسے رکھیں گے تو وہ جوڑ جائیں گے اس کو میں نکالتی ہوں پانی سے چھنی میں سے میں نکال لیتی ہوں بسم اللہ الرمان کے پوراس کا جو ہے ہم یہ ٹھیک دیں گے پانی اس کو پانی میں ہی آپ نے رکھنا ہے مجھے بہت پسندہ فالودہ اگر میں ہم باہر کبھی جاتے ہیں تو میں جاتا ہوں صرف فالودہ کھانا ہے وہ بھی مزیدار سا کریم والا ہے کیونکہ یہ ہم نے اس کے اندر یہ یہاں پر رکھیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے بیگ سکیں یہ سوئیاں اس کے اندر کی فالودے کی خوب ساری بھر بھر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دودھ جو پرپ اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو اچھا چھوڑی لے سافل چھوڑا چھوڑا چھوڑی ہم نے دینا ہے سافل اب کیا کرنا ہے ہم نے سب ساری چیزیں اس میں ڈالی ہیں پائنیپل ڈالیں گے سٹاوبری سٹاوبری بھی آپ ڈال سکتے ہیں پائنیپل کے تھوڑے سے چنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے چھوڑے چھوڑے سے جیلی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور آئسکریم اس ڈالیں گے جس ڈالیں گے جس ڈالیں گے اس کو مطلب سرف کرنا ہو اس ڈالیں گے لیکن یہ کھر آپ تھوڑا سا اس میں چورا کر کے آپ ڈال دیجئے گا اس کے اندر جو برف ہیں اس سے اور مزے گا نہیں گا اچھا یہ گئی جیلی اب آپ کو بتاہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جیلی ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے مزیدار سا فالودار لیکن یہ تھوڑے سے میں نے اس کے چنکس جلتی میں بڑے بڑے کیے آپ اس کو ستھوڑے چھوٹے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ اس کے اندر گیا اور اس کے ساتھ شازیہ وسیم ہے ان کی بیٹی دعا ہے ان کو ویپ کر دیتیوں اچھا جی یہ گیا تکملنگا یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کو بھی میں سوچ رہی پانی نکال دوں تو زیادہ اچھا ورنہ یہ کیا ہوگا کی بہت زیادہ پانی پانی ہو جائے گا اس لیے اس کو فوراں اب نکال دیا ٹھیک ہے یہ اس کے اندر جائے گا اس کے ساتھ شیرہ اس میں جائے گا یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا لگ رہا ہے یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو خودی پر جاؤ ہو لنگی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اور اس کے اندر جائے گا شگر سیرپ مٹھاس کے لیے چینی کے لیے میٹھا ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے اب یہ اس کے میں چلا گیا شگر سیرپ آپ نے جتنا بھی میٹھا اس میں ڈالنا ہے یہ چلا گیا شگر سیرپ اور اس کے اندر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ نٹس پائنیپل اس کے ساتھ آئس کریم اچھا پائنیپل بھی آپ کے سامنے ہی ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے ساتھ یہ پائنیپل چلے گے تھوڑے سے اس کے اوپر آئس کریم جو ہے ہم اینڈ میں ڈالیں گے نٹس ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے جو ٹیبل ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے چکن بھی تیار اس کے ساتھ بھنڈی بھی تیار اور مزیدار سا فالودہ بھی تیار تو کیوں نہ چلیں ہم ایک چھوٹے سوڑے کی طرح سپیشل فالودہ اجزہ فالودے کی سوئیاں ایک کپ دودھے گلاس برف ایک کپ پائنیپل ایک کپ آئس کریم دو کپ چیرہ آدھا کپ ہری جیلی آدھا پیکٹ لال جیلی آدھا پیکٹ کیورہ ایک چائے کا چمچہ تخمے ملنگا ایک چائے کا چمچہ لال شربت دو کھانے کے چمچے پادام پستے دو کھانے کے چمچے فالودہ اجزہ فالودے کی سوئیاں ایک کپ دودھے گلاس برف ایک کپ پائنیپل ایک کپ آئس کریم دو کپ چیرہ آدھا کپ ہری جیلی آدھا پیکٹ لال جیلی آدھا پیکٹ کیورہ ایک چائے کا چمچہ تخمے ملنگا ایک چائے کا چمچہ لال شربت دو کھانے کے چمچے پادام پستے دو کھانے کے چمچے موسیقی 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 لیکن اس کو میں سرف کروں گی نان کے ساتھ اور آپ بھی اس کو نان کے ساتھ سرف کریں گے تو بہت ہی زبردست آپ کو لگے گا یہ اس کو ہم نکال لیتے ہیں اچھا آئیشہ آپ نے کمنٹس دیا ہے کہ ریسپی ریپیٹ کر دیں فیس بک پہ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ آپ کونسی ریسپی کو چاہ رہی ہیں تو آپریز ایک دفعہ دوبارہ سے ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ کی جو فرمائشیں ہم ضرور پوئی کریں گے آپ کو کونسی ریسپی چاہیے اور آپ لوگ ابھی بھی جو بھی اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں آپ کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں اور ویسے بھی ریکویس کروں گی کہ جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو پیز 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 آپ لوگ اسے ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ ادھر در کی باتوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے اس لئے کہ دوسرے لوگ بھی لائن کے ہوتے ہیں بس ریسپیز کے بارے میں پوچھا کریں ریسپیز کی ریکویسٹ کرا کریں ریسپیز کے بارے میں کچھ بھی آپ نے بات لے مزید ہے اور جو جیسے آپ اس ٹائم میں بھنا رہی تو کوشش کریں کہ اسی کے بارے میں جو بھی آپ نے ڈسکس کرنی ہے جو بھی آپ نے کہنا ہے تو اسی کے بارے میں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بھی لکا دیا اس کو میں تھوڑا سا اس سے ساف کر دیں گے بسم اللہ ریمانے رہیں اتنا خوبصورت سا یہ کلر لگ رہا ہے اس کے اوپر بھی جائے گا یہ ہرا دھنیا اور ہرا دھنیا ہمارے کھانوں کی ایک مطلب رونک ہے اچھا چنے جی اب یہ بھی تیار ہو چکا آپ نے دیکھا مرگ مکھنی بھی اس کے ساتھ بہت مزیدار سا بھنڈی گوش بھی اور اس کے ساتھ فالودہ بھی تیار ہے لیکن اس کے اندر میں نے ابھی آئیسکرن ڈالنی ہے اور تھوڑے سے ڈرٹ ساگارہ ڈالیں گے لیکن ابھی نہیں میں نے کہا جب یہ ٹیبل پہ جائے گا تک ڈالیں گے اور اتنی دیر میں ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف تاکہ آپ لوگ دیکھ سکو ہمارا ریکیپ اور ریسیپی اس کو نوڈ کرو اور اس کو بھناو چلتے ہیں چھوڑے سے بریک کی طرف بھنڈی گوشت اجزہ گوشت آدھا کلو بھنڈی آدھا کلو پیاس ایک پاؤ ٹماتر ایک پاؤ ہری میرچ چھے تیل ایک کپ نمک ایک چائے کا چمچہ زیرہ ایک چائے کا چمچہ پسا گرم مسالہ ایک چائے کا چمچہ ادھرک لسن کا پیس دو چائے کے چمچے پسی لال میرچ دو چائے کے چمچے پسا دھنیا دو چائے کے چمچے حلدی آدھا چائے کا چمچہ ہملی کا رس چار کھانے کے چمچے ترکیب آدھا کلو گوشت میں چار گلاس پانی ایک چائے کا چمچہ نمک آدھا چائے کا چمچہ حلدی دو چائے کے چمچے پسہ دھنیاں دو چائے کے چمچے ادھر کلسن کا پیسٹ اور ایک چائے کا چمچہ زیرہ ڈال کر ہلکی آج پر پکنے دیں ساتھ ہی ایک برتر میں تیل گرم کر کے آدھا کلو دو حصوں میں کٹی بھنڈیوں کو فرائے کریں اس کے ساتھ ایک پاؤ پیاز کو بھی ہلکا سا فرائے کر کے نکال لیں جب گوشت گل جائے اور پانی خوشک ہو جائے تو گوشت کو بچے ہوئے تیل میں ایک پاؤ ٹیماتر کے ساتھ ڈال کر دھون لیں پھر اس میں پیاز فرائے کی ہوئی بھنڈیاں پہ ہری مرچیں چار کھانے کے چمچے امڈی کا رس اور ایک چائے کا چمچہ پسہ گرم مسالہ شامل کر کے دس منٹ دم پر رکھیں مزے دار بھنڈی گوشت تیار ہے مر مکھنی اجزہ چکن ایک کلو پیاز دو دہی آدھا کلو کریم آدھا کپ مکھن سو گرم مسالہ ایک چائے کا چمچہ حلدی ایک چائے کا چمچہ نمک آدھا چائے کا چمچہ پسہ دھنیا دو چائے کے چمچے پسی لال مرچ دو چائے کے چمچے اٹھا ہوا زیرہ دو چائے کے چمچے ادرک لسن کا پیسٹ دو چائے کے چمچے لیمو کا رس دو کھانے کے چمچے ٹیماتر کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے دنیا دو چائے کے چمچے پسی لال مرچ دو چائے کے چمچے زیرا ایک چائے کا چمچہ کرم مسالہ ایک چائے کا چمچہ حلدی آدھا چائے کا چمچہ نمک دو کھانے کے چمچے ٹیمارٹر کا پیسٹ اور دو چائے کے چمچے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کر کچھ دیر مزید بھونے اس کے بعد آدھا کلو دہی شامل کر کے ڈھک کر پکائیں جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے تو اس میں دو کھانے کے چمچے لیمو کا رس اور آدھا کپ کریم ڈال مزیدار مرک مخنی تیار ہے سپیشل فالودہ اجزہ ایک چائے کا چمچہ تخم ملنگا آدھا پیکٹ لال جلی ایک چائے کا چمچہ کیورا اور دو کپ آئسکریم شامل کریں آخر میں اوپر سے دو کھانے کے چمچے بادام اور پستے چھڑک کر سرف کریں